بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح اطفال کے پیارے پیارے ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کا دن ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے نننے مننے ساتھیوں کو جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو عبادت کے لئے الگ الگ دن عطا کیے تھے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا تھا نصارہ کو اتوار کا دن اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جمعہ کا دن اور یہ اتنا مبارک دن ہے ہمیں یہ تحفے میں ملا ہوا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو میں پھر تھوڑی سی آج آپ کو بیان کرنے لگی ہوں جمعہ کے دن جو کام ہمیں کرنے ہیں جمعہ کے دن آپ نے غسل کرنا ہے اور جس طرح عید کے دن ہاتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں نماز کی تیاری کرتے ہیں کتنے خوش رہتے ہیں ہم تو پھر جمعہ کے دن بھی بچوں کو چاہیے کہ وہ غسل کریں اور جمعہ کی نماز کی تیاری کریں اور پیارے پیارے سے اچھے اور صاف ستھرے دھولے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنے ناخن بھی تراشیں اور بالوں کو سواریں اور اپنے جو لڑکے ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جائیں اور وہاں پر نماز ادا کریں نماز جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے جمعہ کے دن میں بہت سارے کام ہیں بہت سارے عمال ہیں جن کی فضیلت ہے سب سے پہلے ہم درود پاک کا ذکر کریں گے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اور باتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارا پڑھا ہوا درود پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں پیش کرتے ہیں اس لئے ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہئے تو پھر مل کر سب سے پہلے ایک مطبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لیکن ہمیں درود پاک ایک مرتبہ نہیں پڑنا زیادہ سے زیادہ بار پڑنا ہے جیسے چھوٹے درود پاک ہوتے ہیں بہت سارے درود شیف ہیں جو ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں ان میں سے جیسے میں ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دیتی ہوں اور مزید جو ہیں وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً اگلی ویڈیوز میں بتاتی رہوں گی جیسے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد یا بہت زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کوتے ہر وقت آپ پڑھیں بہت زیادہ درود پاک پڑھنا ہے تاکہ ہمارا درود پاک بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جائے ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی وہ یہ کہ درود پاک پڑھ کر آپ کو معلوم ہے کہ ہم کون سا کام کرتے ہیں ہم جلدی سے بتا دیں کمنٹ کریں ہم تو درود پاک پڑھنا ایک ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں تو کیوں نہ حمدی وہی کام کریں کتنا سواب ہوگا اللہ تعالیٰ پارہ نمبر بائیس سورت احضاء آیت نمبر چھپن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو جمعے کی اہمیت فضیلت اور عمال تو بہت سارے ہیں تو ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں آج ہی آپ کو سارے بیان کر دوں گی تو پھر ہم اس کا حصہ اول کر لیتے ہیں اور اس کا حصہ دوم نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو لانچ کر دیں گے تو پھر آپ تب تک کے لیے انتظار کیجئے گا اور یہ والی ویڈیو بھی اور اگلی ویڈیو بھی ضرور سنیے گا تو پھر اگلے جمعے کو جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے پارٹ ٹو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ